امپیرسزم کا آغاز تو ارستو کے دور سے شروع ہو گیا تھا جب اس نے اپنے استاد افلاتون کی مسالی کائنات سے لوگوں کو بچاتے ہوئے ان کو ایک نیچرل ورلڈ کی طرف لوگوں کا رکھ کیا اور کہا کہ وہ افلاتون کی ورلڈ آف آئیڈیاز تخیل کی دنیا سے نیچے اترو اور اس مسالی کائنات کو چھوڑو جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کائنات پر توجہ دو جس میں ہم سب زندہ ہیں اور اس کا مشاہدہ کرو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں کو سنس کے لیے استعمال کرو اس کائنات کو ناپنے کی اس کے مشاہدے کی کوشش کرو تو امپیرسزم کا آغاز تو قدیم یونان سے شروع ہو گیا تھا لیکن اس تاریخ کا جو اروج ہم نے دیکھا اس کی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو وہ وینہ سرکل کی طرف ہمیں جانا پڑے گا انیس سو چوبیس سے لے کے انیس سو چھتیس تک دنیا کے جو امیزنگ کچھ فلسفی اور سائنس دان اکٹھے بیٹھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کائنات کو کیسے جان سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مابت طبیعتی خیالات میٹا فیزیکل آئیڈیا سے کائنات کو بچانا ہوگا ایسے خیالات جو حقیقت میں ہیں ہی نہیں ایسے الفاظ جن کی ریلیونٹ جو آبجیکٹ ہے وہ باہر موجود ہی نہیں ہمیں حتیٰ کہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نکالنے پڑیں گے مشہور فلسفی مشہور سائنس دان جس میں موجود تھے ان میں ویڈگن سٹائن میتھمیٹیشنز میں برٹن رسل اور آئنسٹین شامل تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اب لوگوں کو ایمپیریسزم کی طرف لانا ہے اور ایمپیریسزم کیا ہے یعنی کہ کائنات کا مشاہدہ کرو حواس خمسہ سے صرف انہی چیزوں کو حقیقی مانا جائے گا جن کا مشاہدہ حواس خمسہ سے ہو سکے ایمپیریکلی صرف وہی چیز موجود ہوگی جن کو ہم حواس خمسہ سے دیکھ سکیں ویلیڈیٹ کر سکیں اور اسی علم کو ریلائیبل مانا جائے گا جس کا ہم مشاہدہ کر سکیں آنکھوں سے اس کو سنس کر سکیں اسے تچ کر سکیں علامہ محمد اقبال کی طرف آتے ہیں اس موضوع کو لیتے ہوئے اب ہمیں علامہ محمد اقبال ایک آئیڈیالسٹ آدمی لگتے ہیں یعنی کہ وہ ایک حقیقی ایسے آدمی ایسے لیڈر کو بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک آئیڈیال انسان ہے مرد مومن وہ ایک ایسی دنیا کو دوننا چاہ رہے ہیں جو ایک آئیڈیال دنیا ہے وہ ان کی مثالی ریاست ہے ایسی علامہ محمد اقبال ایک مثالی کائنات کی طرف ہمیں اس دنیا سے دور آسمانوں میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن علامہ محمد اقبال بخوبی واقف تھے کہ پوری کائنات میں امپریسزم کی تحریک یعنی کہ ہمیں کائنات کو ہواس خمسہ سے ناپنا ہے اور اسی کائنات کو صرف حقیقی مانا ہے اور اسی علم کو صرف ویلڈ مانا ہے جو کہ ہواس خمسہ سے ناپی جا سکے علامہ محمد اقبال کی کتاب ارمغان حجاز 1938 میں آتی ہے ان کی وفات کے بعد اور 1924 سے 1936 تک جو یہ وینہ سرکل کی میٹنگز ہو رہی ہیں یقین ہے ان علامہ محمد اقبال کی علمیں تھی اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا مصرہ سناؤں گا جس سے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ علامہ محمد اقبال کتنا ڈیپلی سائنٹیفک میتھرڈ کو سمجھنا چاہتے تھے یا اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور سوچیں مذہبی آتھارٹی کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے مگر اس کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے ایک نئی بات کی ارمغان حجاز میں علامہ محمد اقبال کی ایک بہت انٹرسٹنگ نظم ہے تصویر و مصور اس کے حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو مصور ہیں وہ اللہ تعالی ہیں اور تصویر ہم سب اور اس پوری نظم کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو خود کو جان لو اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو خود کو دیکھ لو تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ مصرہ آتا ہے نہیں ہے زمانے کی تگو تاز سزاوارِ حدیثِ لن ترانی اب لن ترانی کا خصوصاً لفظ جو ہے اللہ تعالی نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے یہاں پر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ اس دور کا جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز حقیقی ہے اس کو دیکھنا ہی علم سمجھا جاتا ہے یعنی اس زمانے کا جو فیشن ہے اس زمانے کا جو تصور علم ہے وہ امپیریکل ہے آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نظر نہیں آوں گا اب آپ سب جائیے اور اس واقعے کو پڑھئے جہاں پر حضر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ذرا سا دل ہوں مگر شوخ اتنا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دے سکتے آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ مجھے میرے نور کو اپنے اندر انڈیل سکیں گراسپ کر سکیں اب یہاں پر اتنی انٹرسٹنگ بات علامہ اقبال نے اس مصرے میں لکھی ہے کہ نہیں ہے اس زمانے کی تگو تاز سزاوارِ حدیثِ لنترانی کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہیں وہ زمانے کے انداز بدلے گئے ہیں وہ یہ پہلے کے زمانے میں آپ کہہ سکتے تھے ایمان لے آو لیکن آج کے زمانے میں وہ آدمی جو آپ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس زمانے کا زیدگست ہی ہے اس اثر کی روحی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہے یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات علامہ محمد اقبال نے پھر عشق کے حوالے سے کیا کہ نظر دل کی حیات جاوے دانی بھائی ہر محبوب کو بھی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی اولاد کو بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں جس جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور عشق میں اپنے محبوب کا علم ہونا نہ کس اگر محبوب کو دیکھا نہ ہو خبر خیرت کی ناتوانی ہے اقبال نے اسی نظمے کا کہ اگر میں ایک ہمالہ ایک ماؤنٹین کے بارے میں علم رکھتا ہوں دیکھی نہیں کیا فائدہ میں کوسے کذا کے اوپر پورا ایک ایسے لکھ سکتا ہوں لیکن کوسے کذا کبھی دیکھی نہیں میں نے گلاب کا پھول کھلتے نہیں دیکھا لیکن میں اس کے پورے وہ روٹس یہاں ہیں پیٹلز یہاں ہیں اور بہار میں وہ ایسے کھلتا جانتا ہوں میں نے کبھی اسے ہوتے نہیں دیکھا تو کیا وہ اچھا علم ہوگا کیا میرا علم ریلائبل ہوگا کیا لوگ مجھ پہ اعتبار کریں گے اے اللہ میں نے تیرا پیغام دینا ہے تو نظر دل کی حیات جاوے دانی تو اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیے تاکہ میرا ایمان مکمل ہو آپ کے میرا عشق ایک نئی سطح پر جائے اور ہر عاشقی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو دیکھے چشمے سے مراد آنک کہ میں تو کہتا ہوں یہ آنک سے اپنے محبوب کو دیکھو یہ تو بہت چھوٹی ہے خیر یہ بھی پورا آسمان اندر لے لیتی یہ میرا پورا جسم ایک آنک بنے تب بھی اللہ میں تیرے حسن کو بار بار دیکھو جسم پورا آنک بن جائے اب یہ کتنی بڑی بات علامہ محمد اقبال کر رہے ہیں اس زمانے میں جبکہ آج بھی ہمارے ہاں کئی ایسے دلائل ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے ایمان لائے جا رہے ہیں وہاں پہ علامہ محمد اقبال کریں نہیں اس زمانے کی تگو تاز سزاوار حدیث لن ترانی اس زمانے میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے کی بات نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نئی طرح سے جلوہ گروں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہی دل ہیں اور وہی شوقی ہیں ہم میں ہم لن ترانی نہیں اب ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید زمانہ بدل گیا اور اس زمانے میں ایک ایمپریکل ریالیٹی کو حقیقی ریالیٹی مانا جاتا ہے صرف ان چیزوں کو حقیقی مانا جاتا ہے جن کو ہم اپنے ہواس خمسہ سے دیکھ سکیں تو علامہ محمد اقبال کی اس خوبصورت بات جو ہم نے عموماً اتنی بڑی نظم تصویر و مصور میں اس غور سے نہیں پڑا اس کو ضرور دیکھئے کہ علامہ محمد اقبال کیسے نئے نئے نیاریٹیوز نئے نئے سائنٹیفک میتھرز اپنی قوم کے سامنے لا رہے تھے اور ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب جی آنکھیں جس سے تم نے اس کائنات کا مشاہدہ نہ کیا اور بس عقل سے دلائل دے دے کر آتے جا رہے ہو اب اور نہیں چلے گا آنکھوں کو کھولو کائنات کو دیکھو اس کا مشاہدہ کرو اور اس سے بہتر کائنات بننے کی خواہش کرو کیونکہ وہ جو علامہ کی بہت خوبصورت بات ہے کائنات ابھی نا تمام ہے شاید تو وہ کن کی آواز آپ اور میں ہے جو اس کائنات کو ایک نئے طریقے سے دوبارہ بنا سکتے ہیں